نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جزاؤ سیئت سیئت مسلوہ صدق اللہ العظیم محترم حضرات اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو انسان جو گناہ کرے گا جو برائی کرے گا اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ اسی صورت میں عطا فرمائیں گے ہماری زبان میں کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا انسان کرے گا ویسا بھرے گا بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی سزا اس کو دنیا میں دیتے ہیں اور اسی جنس کی سزا اس کو دیتے ہیں اس واقعے کو دھیان کے ساتھ سنیں اور اس کو سن کر آگے شیئر کریں اللہ میں بن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک سنار تھا اس کے گھر ایک نوجوان اٹھارہ بیس سال سے پانی بھرا کرتا تھا ایک دن جب وہ پانی دینے کے لئے آیا اور اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے پانی تو بھرا مگر اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا جب دو پہر کے وقت وہ گھر آیا اس نے دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے پوچھا کیا ہوا کہنے لگی یہ سترہ اٹھارہ سال سے کام کر رہا تھا اتنا ہمیں اس پر اعتماد تھا یہ ایسا بدبخت نکلا کہ آج اس نے میرا بازو پکڑ کر شہوت کے ساتھ دبایا تو اس سنار کی آنکھوں سے آسو آ گئے بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا قصور نہیں یہ میرا قصور ہے آج میرے پاس ایک عورت زیور خریدنا آئی تھی اس نے چوڑیاں خریدی کہنے لگی مجھے ذرا پہنا دو مدد کرو مجھے اس کے ہاتھ خوبصورت لگے پسند آئے میں نے اس کے ہاتھوں کو شہوت سے دبایا اس کے نتیجے میں میری بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے دبا دیا گیا پھر وہ کہنے لگا آج میں سچی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسی کوتا ہی نہیں کروں گا یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہی پانی بھرنے والا آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بیوی نے پوچھا کون ہو کہنے لگا پانی بھرنے والا معذرت کرنے آیا ہوں مجھے معاف کر دیں میں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک عالم نے یہ بات کسی بادشاہ کو سنائی بادشاہ نیک وکار تھا اچھا تھا وہ کہنے لگا اس میں قساس کا معاملہ ہے کہا جی جی ہاں شریعتی یہ ایک قانون خداوندی ہے غیبی قانون ہے وہ اسی طرح چلتا ہے بادشاہ نے کہا اچھا میں آزماتا ہوں اس کی اپنی بیٹی تھی جوان العمر تھی اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ ذرا بازار کا چکر لگا کر آؤ اور اس کے ساتھ ایک عورت کو پیچھے پیچھے بھیج دیا کہ بچی اکیلی نہ ہو کوئی نہ کوئی پیچھے ضرور ہو اب وہ لڑکی بازار میں سے گزری نوجوان تھی خوبصورت تھی وقت کی سہزادی تھی مگر جو بندہ اس کی طرف آنکھ اٹھاتا وہ چہرہ ہٹا لیتا جو اس کی طرف آنکھ اٹھاتا وہ چہرہ ہٹا لیتا کسی نے اس کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا وہ لڑکی چلتی چلتی اپنے گھر واپس آئی جب اپنے گھر داخل ہوئی محل کے اندر سے گزر رہی تھی ایک کمرے میں کوئی مرد تھا جو محل میں کام کرتا تھا اس نے اس کو دیکھا تو اس نے تنہائی جان کر اس لڑکی کو قریب آ کر گلے سے لگایا اور اس کا بوسہ لے کر بھاگ گیا لڑکی نے آ کر یہ بات ساری باپ کو بتا دی اس عورت نے بھی بتا دی بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہنے لگا میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بچایا میری بیٹی کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا مگر ایک مرتبہ میں نے بھی شہوت میں ایک عورت کو گلے لگا کر بوسہ لیا تھا جتنا میں نے کیا کسی نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا ہی کیا تو نوجوان کیا سمجھتے ہیں ہم اگر دوسروں کی عزتوں پر غلط نظریں اٹھائیں گے تو کیا کوئی ہماری عزت پر غلط نظر نہیں اٹھائے گا کوئی بیوی پر اٹھائے گا کوئی بیٹی پر اٹھائے گا کوئی بہو پر اٹھائے گا گھر میں سے کوئی نہ کوئی اس کی سزا بھگتے گا اور اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیوی کی طرف سے اتمینان نہیں ہے کہ اس کا کردار اچھا ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو دوسرے تمہاری بیوی کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے نوجوان ساتھیوں اور سننے والے سامعین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں پاکیزہ رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں اپنے سینوں کو پاک رکھیں جو گناہ کر چکے کر چکے اگر آج سچی معافی مانگ لیں گے تو رب کریم آئندہ ہمارے گھروں میں بھی حیاء اور پاک دامنی کے ماحول کو پیدا فرما دیں گے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ توبہ نہ کرے اور کہے کہ جی نہیں میرے یہاں تو کچھ بھی نہیں نہ کے نیچے دیا جلتا ہے نہ خاون کو پتا چلتا ہے نہ کسی اور کو اللہ کا قانون سچا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزک بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ اللہ رب العزت ہمیں اور تمام سننے والے سامعین کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور پاک دامنی کے ساتھ مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی